فصلن ایہاد فصلن بل لتدارک الغلط بی اقامت الثانی مقام الاولی حروف معانی میں سے چوتھا حرف بل ہے بھئی جس کی بحث وہ مصنف آج کریں گے بھئی یاد رکھو بل کے بھی دو معنی بیان کریں گے یہاں پر اگرچہ صراحتا نہیں تو یاد رکھو تو صراحتا بل کا ایک معنی ذکر کریں گے لیکن دوسرا معنی بھی میں آپ کو بتلا دیتا ہوں جو مسائل میں آئے گا آگے بھئی بھئی ایک تو بل کا حقیقی معنی ہے بل کس لیے آرہا کرتا ہے لتدارک الغلطی غلطی کی تلافی کے لیے بھئی غلطی کی تلافی کے لیے آیا کرتا ہے بھئی مثلا میں نے کہا میں آپ کو بتلانا چاہتا تھا کہ میرے پاس حامر آیا ہے لیکن جب میں نے تقلم کیا تو غلطی سے حامر کے بجائے زید کا لفظ کہہ بیٹھا میں نے کہہ دیا جا انی زیدن پھر مجھے خیال آیا ہو آیا تو کون ہے آمر آیا ہے غلطی ہو گئی مجھ سے تو میں غلطی کی تلافی کرتا ہوں بل کے ذریعے اور کیا کہتا ہوں بل آمرن جا انی زیدن بل آمرن آیا میرے پاس زید بلکہ آمر اب اس کلام کا کیا معنی ہے کہ میرے پاس کون آیا ہے آمر آیا ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی تو اس بل نے غلطی کی تلافی کر دی آپ مجیعت کی نسبت وہ حکم جو آپ نے ماتوف انعالے پر لگایا تھا بل نے اس کو پھیر کر کس کے لئے ثابت کر دیا ماتوف کے لئے ثابت کر دیا کہ مجیعت زید کے لئے نہیں ثابت بلکہ کس کے لئے ثابت ہے آمر کے لئے ثابت ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی باقی زید کا کیا حکم ہے کہتے ہیں زید مسکوت عنہو کے حکم میں ہے زید کس کے حکم میں ہے مسکوت سکوت سے ہے سکوت چھوٹا کاف تا دو نکتوں والی سکوت خاموشی وہ مسکوت عنہو کے حکم میں ہے یعنی اس کے بارے میں خاموشی اختیار ہے بھئی یعنی نہ تو آپ نے اس کے آنے کو ثابت کیا ہے اور نہ آنے کو یعنی نہ تو اس کے لئے مجیعت کا اثبات کیا ہے اور نہ مجیعت کی زید چاہ آیا ہو یا نہ آیا ہو اس سے بحث ہی نہیں یوں سمجھیں اس کو آپ نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا کہ زید آیا ہے یا زید نہیں آیا سورت سمجھ میں آئی بھئی میں نے کہا جانی زیدن بلہامرن اس کلام کا کیا معنی کون آیا ہے میرے پاس عمر آیا ہے اور زید کیا ہے مسکوت مسکوت عنہو ہے یعنی نہ اس کے لئے مجیعت ثابت ہے اور نہ آدم مجیعت ثابت ہے نہ اس کا آنے کا ذکر ہے نہ اس کے نہ آنے کا ذکر ہے وہ آیا ہو تو بھی بحث نہیں وہ نہ آیا ہو تو بھی بحث دونوں ہو سکتے ہیں بھئی مسکوت عنہو ہے اس کے بارے میں خموشی ہے بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی تو بل آتا ہے غلطی کے تدارک کے لئے تو وہ حکام جو معتوف انہالے کے لئے ثابت تھا غلطی سے اس کو کس کے لئے ثابت کر دیتا ہے معتوف کے لئے ثابت کر دیتا ہے اور یہ بل کا حقیق معنی ہے یہ بل کا حقیق معنی ہے لیکن کبھی بل سے پہلے لا آجایا کرتا ہے میں نے کہا جانی زیدن لا بل عمرن جانی زیدن لا بل عمرن تو بل سے پہلے لا آجایا کرتا ہے کبھی اور جب لا آجایا تو اب یہ نف ہو گئی زید سے مجیعت کی نفی میں معتوف علی سے حکم کی نفی میں یعنی معتوف علی سے مجیعت کی آپ نے نفی کر دی اب میں نے جب کہا جانی زیدن لا بل عمرن کیا معنی اسلام کا کہ زید نہیں آیا اور عمر آیا ہے تو یہ بل سے ماہ قبل جو لا آیا اس نے مجیعت کی زید سے کیا کر دی نفی کر دی سورت سمجھ میں آئی تو اگر یہ لا نہ ہوتا تو زید مسکوطان ہوتا نہ اس کے آنا اس کے لئے ثابت ہے نہ تو اس کے لئے آنا ثابت ہے اور نہ آنے کی اس سے آنے کی اس سے نفی بھی نہیں آنے کا اس کے لئے اس بات بھی نہیں لیکن جب بل سے پہلے لا آ جائے تو یہ نص ہو گئی تصریح ہو گئی کس بات کی کہ آنا زید کے لئے ثابت نہیں ہے اور عمر کے لئے ثابت ہے یہ اور تو یہ بل آیا غلطی کی تلافی کے لئے یہ بل کا کونسا معنی ہے حقیق معنی ہے حقیق معنی ہے تو بل کے ذریعے گویا کہ رجوع کیا جاتا ہے رجوع کیا جاتا ہے غلطی سے کیا کیا جاتا ہے رجوع کیا جاتا ہے اور رجوع رجوع وہاں پر ہوگا جہاں غلطی کا امکان بھی ہو جہاں غلطی کا امکان نہیں وہاں رجوع بھی نہیں غلطی کا احتمال کہاں پر ہوگا اخبار کے اندر ہوگا خبر کے اندر ہوگا میں نے کہا جانی زیدن یہ کیا دے رہا ہوں میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ زید میرے پاس آیا ہے اور خبر دینے میں کیا ہے غلطی کا بھی احتمال ہے تو بل کے ذریعے آپ اس کلام سے رجوع کرتے ہیں بل عمرن بل کے کون آیا ہے عمر تو اخبار کے اندر تو رجوع ہو سکتا ہے لیکن انشاء کے اندر رجوع نہیں ہو سکتا سورة سمجھ میں آئی بل آتا ہے غلطی کی تلافی کے لئے تو یعنی اس کے ذریعے کلام کلام سابق سے کیا کیا جاتا ہے رجوع کیا جاتا ہے وہ حکام جو ماتوف علیہ کے لئے آپ ثابت کر رہے تھے اسے آپ نے رجوع کر لیا اور اس حکام کو کس کے لئے ثابت کر دیا ماتوف کے لئے تو یہ رجوع کے لئے آتا ہے اور رجوع وہاں ہوگا جہاں غلطی کا بھی احتمال ہو اور غلطی کا احتمال اخبار میں تو ہو سکتا ہے انشاء کے اندر نہیں ہو سکتا سورة سمجھ میں آئی بھئی انشاء میں نہیں تو رجوع وہاں ہوگا جہاں رجوع کا امکان بھی ہو جہاں رجوع کا امکان ہی نہیں وہاں رجوع بھی رجوع کا امکان کس میں ہے اخبار میں ہے اور انشاء میں رجوع کا امکان نہیں لہذا وہاں پر رجوع بھی نہیں اس لیے کہ انشاء کے ذریعے ایک چیز کو وجود دیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے مثلا ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا انتی طالقن بھئی یہ لفظوں کے اعتبار سے تو جملہ خبریا ہے انتا مقتدہ ہے طالقن اس کے خبر ہے مقتدہ خبر مل کر کیا ہوا جملہ جملہ خبریا ہوا لیکن شریعت نے اس کو انشاء کا درجہ دیا ہے اور اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے معنی تو ہے تو طلاق والی ہے لیکن یہ کس کے قائم مقام ہے انشاء کے اس سے کیا ہو جائے گی طلاق ہو جائے گی یعنی انشاء طلاق کے لیے ہے یہ کس لیے ہے انشاء طلاق کے لیے بظاہر تو خبر ہے تو کیا ہے طلاق والی ہے یہ تو خبر دے رہا ہے اس کو لیکن شریعت نے کس کا حکم دیا ہے اس کو انشاء کا تو اس کے ذریعے انشاء طلاق ہوگی طلاق واقع تو انشاء کے ذریعے کسی چیز کو وجود دیا جاتا ہے کیا دیا جاتا ہے وجود تو جب ایک شخص نے کہا انتی طالقن تو اب بل کے ذریعے کیا کرنا چاہے اس سے رجوع کرنا چاہے تو یہ رجوع کرنا صحیح نہیں کیونکہ انتی طالقن کو شریعت نے انشاء کا درجہ دیا ہے اس کے ذریعے آپ نے اس شخص نے طلاق کو وجود دے دیا اور جب ایک دفعہ ایک چیز کو وجود دے دیا تو پھر اب اس کو مادوم کر سکتا ہے وجود تو اس نے دے دیا اب مادوم کہاں سے کرے گا بھئی سمجھ میں آیا تو ایک دفعہ وجود دے دیا اب اس کو مادوم نہیں کیا جا سکتا سورت سمجھ میں آگئی بھئی کہ بھر پہلے کی طرح ہو جائے طلاق پھی نہیں ایسا ہو جائے کہ طلاق ایسا ہو سکتا ہے جب ایک چیز کو وجود دے دیا تو اب پہلے جیسی بات ہو سکتی ہے نہیں آپ تو آپ وجود دے چکے ہیں اب تھی نہیں وہ والی صورت دوبارہ آ بھی نہیں سکتی بھئی تو لہٰذا جہاں پر رجوع کا امکان نہیں غلطی کے لئے تو وہاں بل عطف محض کا فائدہ دے گا صرف کس چیز کا فائدہ دے گا عطف کا فائدہ دے گا صرف عطف کا اور یہ اس کا مجازی معنی ہے اصل معنی تو کیا ہے غلطی کی صلافی لیکن جہاں پر رجوع نہیں ہو سکتا انشاء کے اندر وہاں پر کیا ہوگا بل عطف محض کے لئے آئے گا صرف عطف کے لئے آئے گا اور کوئی معنی وہ ادا نہیں کرے گا صورت سمجھ میں آگئی اور یہ عطف عطف کے لئے آنا یہ بل کا کون سا معنی ہے مجازی معنی ہے یہ بات سمجھ میں آگئی بھئی دیکھئے بھئی آسان مسائل ہیں بل لتدارک الغلطی بل غلطی کی تلافی کے لئے ہے بی اقامت الثانی مقام الاول بسبب قائم کرنے ثانی کو اول کے مقام میں ثانی کو کیا کرنے ہے اول کے مقام میں قائم کرنے تو اول ثانی کو آپ اول کے قائم مقام کر دیتے ہیں دیکھو میں نے کہا جا انی زید زید کیا ہے ماتو فنالے یہ اول ہے بل عمرن یہ عمرن کیا ہے ثانی ہے ماتو فنالے تو اس بل نے ثانی یعنی عمرن کو قائم مقام کر دیا کس کے زید کے تو مجیعت جو پہلے زید کے لئے ثابت تھی اب کس کے لئے ثابت ہو گئی صورت سمجھ میں آئی بھئی تو بل نے ثانی یعنی عمرن کو قائم مقام کر دیا زید کے یعنی ماتو فنالے کس کے ماتو فنالے کے فَإِذَا قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا جب خاون نے کہا غیرِ مدْخُولِ بِهَا بیوی سے یعنی وہ بیوی جسے نکاح تو ہوا ہے لیکن ملاقات اور صحبت نہیں ہوئی اَن تِوَالِقُنْ وَاحِدَةً تو طلاق والی ہے ایک یعنی تجھے ایک طلاق ہے بل سن تینی بلکہ دو ہیں دو ہیں تو دیکھئے اَن تِوالِقُنْ یہ کونسا کلام ہے والا نام اَن تِوالِقُنْ وَاحِدَةً یہ بظاہر تو جملہ خبریہ لیکن مانا کے اعتبار سے یہ کیا ہے لفظوں کے اعتبار سے جملہ خبریہ ہے مانا کے اعتبار سے جملہ انشائیہ ہے اور اب بل کی ذریعے وہ کیا کرنا چاہتا ہے رجوع کرنا چاہتا ہے یوں کہتا ہے تجھے ایک طلاق ہے بلکہ دو طلاقے ہیں دو طلاقے ہیں کہتے ہیں وَقَاتْ وَاحِدَةٌ ایک کیا ہو جائے گی واقع ہو جائے گی جب انتِوالِقُنْ وَاحِدَةً کہا تو کیا ہوا ایک طلاق انشائیہ طلاق پایا گیا اور کتنی طلاقیں ہوئیں ایک طلاق کو اس نے وجود دے دی ایک طلاق پائی گئی ایک طلاق پائی گئی سمجھ میں آیا تو وَقَاتْ وَاحِدَةٌ ایک طلاق واقع ہو جائے گی اور باقی تو لہٰذا یہ انشاہ ہے اور انشاہ کے اندر رجوع ہو سکتا ہے رجوع نہیں اور جب رجوع نہیں تو ابل کس چیز کا فائدہ دے گا آج پہ محض کا اور جب آج پہ محض کا فائدہ دے گا تو آگے آ رہا ہے سن ٹین دو اور طلاقیں تو ایک اور دو قل کتنی ہونی چاہیے تین ہونی چاہیے ہونی تین چاہیے لیکن یہاں پر وجہ یہ ہے ایک اس لئے ہوگی کہ عورت غیر مذکول بھی ہا ہے اور غیر مذکول بھی ہا تو کتنی طرحوں سے بائن ہو جاتی ہے ایک سے تو جب ایک سے بائن ہو گئی تو اگلی دو کیا ہو گئی لغو چلی گئی لغو چلی گئی سورت سمجھ میں آئی اگر وہ مذکول بھی ہا ہوتی تو پھر کیا سورت تھی کتنی واقع ہو جانی تھی بیس تین طلاقیں واقع ہو جانی تھی اس لئے کہ انشاہ ہے انشاہ کے اندر رجوع نہیں ہو سکتا تو اس لئے کہا یہ کیا ہے رجوع ہے اول سے وہ اول طلاق ایک طلاق سے رجوع کرنا چاہتا ہے بھی اقامت ثانی مقام الاولی ثانی کو اول کے قائم مقام کرنے کے سب سے یعنی قائم کرنے کے ساتھ یہ سنٹین کو وہ کس سے قائم مقام کرنا چاہتا ہے واحدہ تک کے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک نہیں بلکہ کتنی ہیں دو ہیں لیکن بل چونکہ یہاں پر رجوع کے لئے رجوع نہیں رجوع ثابت نہیں ہو سکتا یہاں پر تو لہذا بل صرف کس چیز کا فائدہ دے گا ہاتھے محض کا اور اگر مدفول بھی ہا عورت ہو تو پھر یہ صورت میں کتنی ہو جائیں گی تین لیکن یہ چونکہ ہے غیر مدفول بھی ہا لہذا یہاں کتنی ہوں گی ایک ہوگی وَلَمْ يَسِحَ رُجُوعُهُ اور صحیح نہیں ہے اس کا رجوع خامن کا رجوع کرنا فَيَقَوْلْ أَوَّلُ پس پہلی طلاق واقع ہو جائے گی فَلَا يَبْخَلْ مَحَلُّ عِنْدَ قَوْلِهِ سِنْتَئِنِي پس محل ہی باقی نہیں رہے گا طلاق کے لئے کیونکہ عورت کیا ہو چکی ہے بائنہ ہو چکی ہے تو محل ہی باقی نہیں محل ہی باقی نہیں رہے گا طلاق کے لئے اَعِنْدَ قَوْلِهِ سِنْتَئِنِ خامن کے سنٹین کہتے وقت بھئی تو وہ لغت چلی جائے گی وَلَوْ قَانَتْ مَدْخُولًا بِحَا اگر عورت مدخول بِحَا ہوتی یعنی اس کے ساتھ خامن سے صحبت کر چکا ہو تو یا قَوْتْ سَالَاتُ تو کتنی واقع ہوں گی پھر تین واقع ہو جائیں گی بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی کیونکہ یہاں بل غلطی کے تدارک کے لئے نہیں بن سکتا بلکہ کسی بنے کافے محض کے لئے بھئی وَحَاذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لِفُلَانِنْ عَلَيَّا أَلْفٌ اور یہ بخلاف اس کے ہے کہ اگر کوئی کہے لِفُلَانِنْ عَلَيَّا أَلْفٌ لَا بَلْ أَلْفَانِ فلا کے مجھ پر کتنے ہیں ایک ہزار نہیں بلکہ الفانی بلکہ دو ہزار ہیں حیث اللہ عجبو صلاة اعلیٰ فنائن دانا اس طور پر بھئی کہ ہمارے نزدیک تین ہزار واجب نہیں ہوں گے بھئی طلاق کے اندر تو واحدتا سن بھل سن تینی کے اندر کتنی طلاقیں تھیں بھگو بھی ہاں کس در بھئی تین ہوتی تھی بھئی کتنی تین ہوتی تھی لیکن اگر اقرار کے اندر اگر یہ مسئلہ لفلانِنْ عَلَيَّا أَلْفُنْ لَا بَلْ أَلْفَانِ آپ کتنی ہونی چاہئے تین ہزار ہونے چاہئے اگر یہ پہلے جیسا ہوتا لیکن یہ پہلے جیسا مسئلہ نہیں یہاں پر کتنے ہزار آئیں گے اس پر واجب کتنے ہوں گے دو ہزار ہوں گے اس لئے کہ یہ اخبار ہے اقرار کس کی قبیل سے ہے کلا کے مجھ پر ایک ہزار روپے ہیں یہ میں خبر دے رہا ہوں یا انشاء کر رہا ہوں خبر دے رہا ہوں تو اقرار اخبار کی قبیل سے ہے لہٰذا یہاں رجوع ہو سکتا ہے یہاں اور تو لہٰذا اس نے ایک ہزار سے رجوع کر لیا اور بل کے بعد کیا آیا الفانی دو ہزار تو وہ دو ہزار اس پر کیا ہو جائیں گے واجب ہو جائیں گے صورتِ مسئلہ سمجھ میں آئی بھائی تھی تو یہ مسئلہ پہلے مسئلہ کے خلاف ہے اس طور پر کہ یہاں پر تین ہزار واجب نہیں ہوں گے ہمارے نزدیک بلکے کتنے واجب ہوں گے دو ہزار بھائی وقال زفر زفر رحمہ اللہ تعالی امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجب صلاح کتنے ہزار واجب ہوں گے تین ہزار واجب ہوں گے تین ہزار تین ہزار امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے عجل تلامزہ ملتے ہیں بھائی اور قیاد کے بہت بڑے ماہر بھائی سمجھ میں آیا بھائی قیاد کے اتنے بڑے ماہر تھے کہ کہتے ہیں کوئی مزام صاحب کے شاگردوں میں تھے کوئی ان کے درجے پر نہیں پہنچتا تھا بھائی بڑے ماہر بہت بڑے سمجھ میں زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی تین ہزار واجب ہوں گے کیوں کہتے ہیں ہاں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ خبر کی قبیل سے ہے اور خبر میں کیا ہو سکتا ہے رجوع ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر رجوع نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا اس لئے بھی اقرار ہے یہ کیا ہے اقرار ہے اور اقرار کے اندر ہمارے نزدیک رجوع نہیں ہو سکتا سمجھ میں آیا احناف کے نزدیک کیا مسئلہ ہے اقرار کے اندر رجوع نہیں ہو سکتا حدیث میں آتا ہے المرء یوخذ بے بے اقراری ہی المرء یوخذ بے اقراری ہی آدمی پکڑا جائے گا بے اقراری ہی اپنے اقرار کے سبب سے اپنے اپنے مرء یوخذ بے اقراری ہی آدمی اپنے اقرار کے سیاست پکڑا جائے گا سمجھ میں آئے اقرار میں رجوع تو یہ اقرار وہ کر رہا ہے اور اقرار سے تو رجوع ہو نہیں سکتا لہٰذا یہاں پر بل کس چیز کا فائدہ دے گا آتفے محض کا اور آتفے محض کا فائدہ دے گا تو پہلے ایک ہزار اور بل کے بار والے دو ہزار مل کر کتنے ہو جائیں گے تین ہزار ہو جائیں گے سورة سمجھ میں آئی بھائی سخبہ قال زفر رحمہ اللہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جب سلاسة و آلاف ان تین ہزار واجب ہوں گے لئن حقیقت اللہ اس لیے اس لیے یہ دلیل ذکر کر رہے ہیں لیکن امام زفر کے قول کے بعد آ رہی ہے یہ نہ سمجھیں یہ امام زفر کی دلیل ذکر کر رہے ہیں بھائی بلکہ یہ کس کی دلیل ہے ہماری دلیل ہے کس کی ہماری دلیل ہے دیکھیں نیچے لکھا بھی ہوا ہے دلیلن لی مذہبنا لا لغو یہ ہمارے مذہب کی دلیل ہے نہ کہ امام زفر رحمہ اللہ کے مذہب کی دلیل سورة سمجھ میں آئی بھائی کیوں لئنہ ہماری دلیل کیا ہے کہ لئنہ حقیقت اللفظ لتدارو کی الغلطی بھی اس باتستانی مقام الاولی اس یہ کہ اس لفظ بل کی حقیقت کیا ہے لتدارو یہ کس لئے ہے غلطی کی تلاقی کے لئے ہے بھی اس باتستانی مقام الاولی استانی کو اول کی جگہ پر ثابت کرنے کے ساتھ وَلَمْ يَسْتِخْحَانْهُ اِبْطَالُ الْأَوَّلِ اور اچھا اچھے دلیل ذکر کر رہے ہیں دیکھو اشکال ہمارے اوپر بھی ہوتا ہے اشکال یہ کہ آپ نے یہاں پر کیا کہا یہ اخوار کی قبیل سے ہے لہٰذا ایک تین ہزار نہیں واجب ہے احنا بلکہ کتنے واجب ہیں دو ہزار واجب ہیں حالانکہ یہ تو اقرار ہے جیسے امام زفر رحم اللہ نے تلیل دی اور اقرار کے اندر تو رجوع نہیں ہو سکتا جب رجوع نہیں ہو سکتا تو کتنے واجب ہونے چاہیے تین ہزار واجب ہونے چاہیے ہم جواب دیتے ہیں جواب یہ کہ ہم ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ اقرار سے رجوع بھی نہ ہو اور دو ہزار بھی ثابت ہو جائیں ایسی صورت مدلیل ہم اس طرح بناتے ہیں کہ وہ ایک ہزار سے رجوع بھی نہ ہو بلکہ دو ہزار بھی ثابت ہو جائیں اور اس ایک ہزار سے رجوع بھی وہ کیسے بھئی بھئی وہ اس طرح کہ جب اس نے کہا لِفُلَانِنْ عَلَيَّ عَلْفُنْ فُلَانِنْ عَلَيَّ عَلْفُنْ ایک ہزار ہیں پھر لا بل کے ذریعے وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے رجوع کرنا چاہ رہا ہے لیکن یہ ہے تو اقرار اور اقرار کے اندر رجوع نہیں ہو سکتا جب اس نے کہا سمتین ہی کتنے ہزار ہیں دو ہزار تو گویا اس نے وہ ایک ہزار سے رجوع نہیں کیا بلکہ اس ایک ہزار کے ساتھ مزید ایک ہزار کا اقرار کر لیا اس ہی ایک ہزار کے ساتھ مزید کیا کر لیا یہ سمتین جو دو ہزار ذکر کر رہا ہے ان میں سے وہی ایک ہزار وہی پچھلے ہیں اور ایک ہزار مزید ہیں تو رجوع آیا پہلے ایک ہزار سے نہیں وہ پہلے ایک ہزار بھی ہیں اور اس پر ایک ہزار اور بھی ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ سمتین یہ جو دو ہزار بلکہ باز کرو رہے ہیں ان میں سے ایک ہزار کون سے ہیں وہی پہلے والے ہیں سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو دیکھو دو ہزار بھی ثابت ہوئے اور اقرار سے رجوع بھی لازم نہیں آیا بلکہ انہی ایک ہزار کے ساتھ اس نے مزید ایک ہزار کا بھی اقرار کر لیا سورت سمجھ میں آئی بھائی تو گویا اس نے ادنا سے آلہ کی طرف ترقی کر لی لئن حقیقت اللہ سلی تدارو کی الغلطی بیثبات الثانی مقام الاولی اس لئے کہ لفظ کی حقیقت جو ہے غلطی کی تلافی کے لئے ہونا ہے بیثبات الثانی مقام الاول الثانی کو اول کے قائم اقام کرتے ہوئے وَلَمْ يَسْحَ عَنْهُ إِبْطَالُ الْأَوَّلِ اور صحیح نہیں اقرار کرنے عَنْهُ اَيْعَنِ الْمُقِرِّ کس کی طرف سے اقرار کرنے اور صحیح نہیں ہے اقرار کرنے والے کی طرف سے کیا صحیح نہیں ہے ابطال الاولی اول کو باطل کرنا یعنی پہلے ایک ہزار بجے اقرار کیا اس کو باطل کرنا اس کے لئے صحیح اسے رجوع کو نہیں کر سکتا بس واجب ہوا کہ ثانی کو کیا کیا جائے صحیح قرار دیا جائے صحیح قرار دیا جائے مع بقاء الاولی اول کی بقاء کے ساتھ کہ پہلا بھی باقی رہے اور ثانی کو بھی کیا بنایا جائے صحیح بنایا جائے وَذَلِكَ بِطَرِيقِ زِيَادَةِ الْأَلْفِ عَلَى الْأَلْفِ الْأَوَّلِ اور وہ کس طریقے پر ہے کہ الف کو برہایا جائے عَلَى الْأَلْفِ الْأَوَّلِ الفِ اول پر الفِ اول پر الف کی زیادتی کے طریقے پر بھئی سورہ سمجھ میں آئی بھئی بخلاف قول ہی آنتِ طالقون واحدتاً لَا بَلْسِنْتَئِنِي بخلاف اس قول کے جو اس نے خامن نے کہا تھا آنتِ طالقون واحدتاً تجھے ایک طلاق ہے لَا بَلْسِنْتَئِنِي بلکہ کتنی ہیں دو یہ اس مسئلے کے خلاف ہے کیوں؟ کیونکہ یہ جو طلاق والا مسئلہ ہے لَا نَحَادَا اِنشَاؤن یہ کیا ہے؟ اِنشَا ہے وَذَلِكَ اِخْبَارٌ اور وہ اقرار کیا ہے؟ وہ اقرار ہے وَالْغَلَطُ إِنَّمَا يَقُونُ فِي الْإِخْبَارِ دُونَ الْإِنشَائِ اور غلطی کس میں ہے ہو کس سکتی ہے اقرار کے اندر ہو سکتی ہے نہ کہ اِنشَا کے اندر فَأَمْكَنَ تَصْحِحُ اللَّفْزِ بِتَدَارُكِ الْغَلَطِ پس ممکن ہوا لفظ کو لفظ کو صحیح قرار دینا صحیح بنانا بِتَدَارُكِ الْغَلَطِ فِي الْإِقْرَارِ غلطی کی تلافی کے ساتھ اقرار کے اندر اقرار کے اندر غلطی کی تلافی کے ساتھ لفظ کو صحیح بنانا یعنی اس کی حقیقی معنی پر رکھنا صحیح ہوا دون طلاقی تلافی کے اندر نہیں بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی تو انہوں نے کیا کہا بھئی غلطی کا امکان کس کے اندر ہے اقرار میں ہے انشاء کے اندر نہیں انشاء میں بھی تو غلطی کا امکان ہے آپ کہنا کچھ اور چاہتا تھا زبان سے تیزی میں کچھ اور نکل گیا صورت سمجھ میں آئی تو جب اسے مدفول بیہا بی بی سے کہا کیا کہا انتی طالقون واحدتا لابل سنتینی تو غلطی سے وہ دینا تو چاہتا تھا غلطی سے کیا دے بیٹھا ایک تو اب وہ زبان سے غلطی سے نکل گیا تو غلطی کا امکان تو انشاء کے اندر بھی ہے کہتے ہیں بھئی یہ طالقون وغیرہ کے لفظ سریع ہیں اور اس کے اندر نیت کا کوئی دقل نہیں یہ جب ایک دفعہ زبان سے ادا کر دیا تو یہ اپنا اثر ضرور دکھائے گا بھئی یہ اپنا اثر ہے میں نے بتلایا تھا آپ کو پہلے بھی مسئلہ آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچانک مو سے نکل گیا انتی طالقون بی بی کو فوراں کیا ہو جائے گی نیت کی کوئی ضرورت نہیں اس میں نیت کا اعتبار ہے یہ نیت تو سریع لفظ ہے وہاں دیکھا جاتا ہے یہاں کسی اور معنی کا احتمال ہو یہاں کسی اور معنی کا احتمال ہی تو اس کا معنی تو ضرور ثابت ہو جائے گا آپ کی زبان سے ادا ہوا ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی تو کہتے ہیں انشاء کے اندر ایک رجوع نہیں ہو سکتا اخبار میں ہو سکتا ہے حَتَّا لَوْقَانَ تَلَاقُ بِطْرِيقِ الْإِخْبَارِ ہاں کہتے ہیں اگر تلاق اخبار کے طریقے پر اس نے دی تو پھر اس میں بھی رجوع کرنا صحیح ہے اگر تلاق اس نے کس طریقے پر دی اخبار کے طریقے پر دی تو پھر اس کے اندر بھی رجوع صحیح حَتَّا لَوْقَانَ تلاق بِطْرِيقِ الْإِخْبَارِ حَتَّا کہ اگر تلاق بھی اخبار کے طریقے پر ہوئی بِعَنْقَالَ بَعِنْ صُورَتْ کہ اس نے یہ کہا کون تو تلقتو کی امسی واحدتان میں نے تجھے تلاق دی تھی گزشتہ کل ایک لا بل سنتیں نہیں بلکہ تو خبر دے رہا ہے میں نے گزشتہ کل تجھے ایک تلاق دی تھی نہیں بلکہ دو تلاقیں تو کہتے ہیں یقع سنتانی تو کسی تلاقیں واقع ہو جائیں گی دو تلاقیں واقع ہوں گی لیمہ ذکر نا اس وجہ سے جو ہم نے ذکر کی یہ کس طریقے پر آئی بھئی اخبار کے طریقے پر اور اخبار کے اندر کیا ہو سکتا ہے رجوع ہو سکتا ہے لہٰذا یہاں پر دو ہوں گی سمجھ میں آیا بھئی یا یوں کہو یوں کہو وہی طریقہ کہ اس پہلی کے ساتھ ایک مزید کو کیا کر دیا اس نے جمع کر دیا سورت سمجھ میں آئی چلی امارانا حادہ والمران اللہ علم نقیقت الکلام